نمشکر دوستو بندلخنٹ سفاری میں ایک بار فرص سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے قلعے کی جانکاری دینے والے ہیں جو کہ بہتی مشہور قلعہ ہے ہمارے بھارت ورش کا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تپردیش میں سون بھدر میں بہیرہ کے پاس آنا ہوگا اور یہ جو قلعہ ہے کیمور پروت مالا پر موجود ہے اور اس کی اچائی قریب 40 فیٹ کی اچائی پر اس قلعے کو بنایا گیا ہے اور اتحاس میں کہا جاتا ہے کہ جو قلعہ ہے بہتی رہس میں ہے اور بہتی تلسمی قلعہ ہے اور کئی ساری مشہور کہانیاں اس قلعے سے جڑی ہوئی ہیں اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون سا قلعہ ہے دوستو اس قلعے کو ویجے گڑھ کا قلعہ نام سے پہچانا جاتا ہے اور چندرکانتا کے قلعے اس کے نام سے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس قلعے کے اندر موجود رنگ محل میں چندرکانتا رہا کرتی تھی وہ رنگ محل بھی آج اس قلعے میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں تک آپ پہنچیں گے کیسے کیونکہ یہ جو قلعہ ہے کافی دور دراز ہے اور یہاں پر جو پریٹن کا سمپرک ہے بائی روڈ کافی درلب ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ویوستہ بنانی ہوگی اپنے کسی ویکل سے آپ کو آنا ہوگا یا پبلک ٹانسپورٹ کے دوارہ سے پبلک ویکل سے بھی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے تک پہنچتے ہیں تو آپ کو کافی سارا جنگل دکھائی دیتا ہے یہاں تک جو روڈ ہیں وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے تو آپ کو کافی سارے جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے نکلنا ہوگا جس میں آپ گوگل میپ کا سہارا لے سکتے ہیں لیکن گوگل میپ پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اس کے لیے کو بتایا جاتا ہے وہاں پر یہ قلعہ نہ پا کر آپ کو تھوڑا سا آگے آپ لگاتار چلتے جائیے تو آپ کو آگے قلعہ آپ کو مل جائے گا یہ قلعہ جو ہے زمین سے قریب 40 فٹ کی اچائی پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو قلعہ ہے اس قلعہ میں کافی جو موجودہ استطیق ہے اس کی ایک کھنڈر نوما بن گئی ہے لیکن پھر بھی اس کے اتحاس کی وجہ سے اس قلعہ بہتی آپ کہہ سکتے ہیں مشہور قلعہ ہے اتحاس میں یہ تلسمی کی رہے کے نام سے جانا جاتا تھا اور بہتی رہز میں کہانیاں اس قلعے سے جڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ جو قلعہ کا مین جگہ ہے اس کو وجہ گری نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وجہ گھر قلعے کے قریب 200 کلومیٹر کی دوری پر مگد پڑتا ہے اور یہاں پر جو مور سمراج ہوا کرتا تھا مگد میں وہ یہاں سے قریب 200 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے وجہ گھر سے اس کے علاوہ اس کے لئے پر گپت ونش کا مگل ونش کا گرجر پریہار ونش کا اور جو انت میں کاشی نریش چیت سنگھ کا بھی راج جرہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو اس کی پرسدی ہے 1888 میں پرکاشت دیو کی نندن خطری دوارہ لکھت ہندی اپنیاز چندر کانتا نے اس کو پورے دیش میں مشہور کر دیا تھا اس کے علاوہ پھر سے ایک بار سن 1994 میں اور 1994 سے لے کر 1996 تک ہندی سیریل چندر کانتا نے اس کیلے کو پورے دیشور میں مشہور کر دیا تھا اور تب ہی سے لوگوں کے من میں جو اس کیلے کے پرتیجی کیا سا ہے وہ لگاتار بڑھتی جارہی ہے اور یہاں سے دور دور سے یہاں پر پریٹک جو ہیں آتے ہیں لگاتار اور دور ہونے کے باوجود بھی سال بھر میں کافی پریٹک یہاں پر وزٹ کرتے ہیں جبکہ جو سمپرک مارگ ہے وہ کچھ خاص نہ ہونے کے باوجود جو اتحاس پسند لوگ ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں دوستو یہ جو قلعہ ہے وہ مشہور ہوا ہے ویجے گڑ کی راجکماری چندر کانتا اور نو گڑ کے راجکمار وریند سنگھ کی پریم کہانی کی وجہ سے اور یہ کہانی آپ کئی سیریلز میں اس کو دکھایا گیا ہے اور بہت ہی مشہور پریم کہانی ہے اور یہاں پر ویجے گڑ قلعے کے اندر رنگ محل میں چندر کانتا رہا کرتی تھی اور جو وریند سنگھ ہے جس دیوار کے اوپر گھوڑے کو چرایا کرتے تھے چلاتے ہوئے وہ آتے تھے تو وہاں پر وہ دیوار بھی آج اس قلعے کے اندر موجود ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر قلعے میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نوگڑ اور چنارگڑ کے بیچ میں جو راستہ ہے وہ بہت ہی تلسمی راستہ ہے جو انڈر گراؤنڈ گیا ہے سرنگ کے ذریعے سے گیا ہے اور ان سرنگوں کو بھی ورطمان میں دیکھا جا سکتا ہے ان سرنگوں کا استعمال اب نہیں کیا جاتا بہت ہی خطرناک سرنگیں ہیں اور اس طریقے کی کہانیاں ہیں کہ یہ تلسمی سرنگیں ہیں اور یہاں سے پار پانا بڑا مشکل ہوتا تھا اور یہاں پر ان دونوں راج جو نوگڑ اور چنارگڑ تھے ان کو جوڑنے کے لیے ان سرنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ اس کے پاس میں یہ جو قلعہ ہے اس کے پاس میں دو رام ساگر تلاب اور میرا ساگر تلاب بھی ہیں اس کے علاوہ اس قلعے میں ٹوٹل سات تلاب ہیں جو کہ پانی کے سوتر تھے اس سمیں کیونکہ اتنی اچائیب کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر پانی کی کوئی رمی کبھی محسوس نہیں ہوئی اور ان تلاب میں آج بھی پانی موجود ہے اور پوری طریقے سے یہ دونوں جو تلاب ہیں رام ساگر اور میرا ساگر تلاب اس میں پورے سال یہاں پر پانی موجود رہتا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لئے میں نے آپ کو راستے بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر لیں آپ سبی کا بہت بہت دعنیواد